اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تبارک فی القرآن الكریم والفرقان الحکیم اہدین السراط المستقیم ابتدا ہے رب علم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے اپنے کرم فضل اور احسان سے اس زمین کے رنگ و بو کو عراستہ فرمایا اور کھر بہا درود و سلام کا نظرانہ سید عالم کی ذات والا تبار پہ جن کے قدموں کی برکت سے یسرب مدینہ بنا انتہائی زیوکار ناظرین آج ایر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سیرت غوث پاک کے انوان سے متواتر مجال اس کے بعد ایک اور مجلس خیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سیدہ تیکو رحمان بخاری آپ کو سلام عزت ارز کرتا ہے آج میں یہ چاہوں گا کہ میں نے جتنے بھی پہلو آپ کے سامنے پچھلی ساری اپنی مجالس میں محافل میں رکھے آج سیرت پاک کے ان سارے پہلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس آنکھ کی ضرورت ہے ایک قرآن پاکی حسین بات جس کو اپنے اقوال سے غوث العالمین نے ہمارے سامنے رکھا اس کی طرف اشارہ کر کے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہمیں کس درجے پر آنا ہے پھر خرد کی گتھیاں ہمارے سامنے سلج سکیں گی صورت القاف میں بات لمبی ہے لیکن مختصر عرض کروں گا حضرت موسیٰ علیم اللہ اور حضرت خضر یا حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہے حضرت موسیٰ علیم اللہ کو اللہ پاک نے نشانی بتا دی وہ پہنچتے ہیں سفید چادر اڑے وہ بزرگ انہیں مل جاتے ہیں وہ بزرگ ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ میرے ہم سفر نہیں رہ سکیں گے جو اندر کی باتیں ہوں گی آپ نے پوچھ لینی ہے کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں تو آپ نے یہ باتیں مرسے کر لینی ہے لیکن اگر آپ میرے ساتھ یہ بات کریں کہ آپ مرسے کسی بھی معاملے میں کوئی سوال نہیں کریں گے تو پھر ہم اکٹھے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیم اللہ نے ان سے یہ بات کر لی انہوں نے کہا کہ حضرت خضر سے آپ جو بھی معاملہ کریں گے میں سوال نہیں کروں گا مختصرا انہیں ایک دریاء عبور کرنا تھا کشتی کی ضرورت تھی وہ جو ملا تھا وہ حضرت خضر کو جانتا تھا اس نے پیسے بھی نہیں لیے اور آپ ان کے ساتھ ہو لیے رستے میں آپ نے اپنا عسا مار کے اس کی کشتی کا ایک پھاٹ توڑ دیا ایک پھٹا توڑ دیا حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا یہ کیا ظلم ہے وہ پیسے بھی نہیں لے رہا اور آپ نقصان دے رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا آپ چپ نہیں رہیں گے اب آگے بڑھئیے آپ نے کہا کہ چلیں میں چپ رہتا ہوں اب میں بات نہیں پوچھوں گا آپ آگے کے ایک میدان میں بڑے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ بڑا خوبصورت اور جمیل احسن بچہ تھا آپ نے اس بچے کے قریب جا کے اس کی گردن ہی مرود دی اور اسے مار دیا آپ حیران ہوگے یہ کیا کہ بغیر کسی وجہ کے آپ نے ایک بندے کو ہی مار دیا اور اتنے خوبصورت معصوم بچے کو آپ نے کہا میں نے پہلے کہا تھا آپ مجھ سے یہ باتیں ضرور پوچھیں گے آپ نے پھر مجھ سے بھی سوال کیا اگر آپ اب سوال کریں گے تو میں آپ کو جدا کر دوں گا آپ خاموش ہوگے پھر آگے ایک بستی میں سے گزر ہوا انہیں بتایا آپ مہمان ہیں ہمارے کھانے کا انتظام کرو انہیں کہا آپ خود آئے ہیں آپ کونسا ہمارے بولانے پر آئے ہیں اب ذرا بات کو توجہ سے سنتے چلے جائیے اور پھر دیکھئے کہ امام الاولیاء کا میسیج اور پیغام کیا ہے کہ ہمیں کس باطنی درجے پر آکے ان ساری چیزوں کو اپنے دامن تحیم سمیٹ کے دولت سرمدی اور نعمت عزمہ کا درجہ پانا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں تو صورتحال کیا بنتی ہے کہ ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے ان کو کام مہمان ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کریں ہم نے تو نہیں بلایا آپ اپنی مرضی سے مہمان نوازی کے لیے آگے تو وہاں سے گزرتے گزرتے ایک دیوار گرنے لگی تو آپ نے فوری اس کی مرمت کر دی حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہا اس نے نیکی کی اس کا پھاٹ توڑ دیا وہ بچہ قریب سے گزرا اس کو مار دیا اب دیوار کو آپ نے سیدھا کھڑا کر دیا حالانکہ انہوں نے تو آپ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا آپ کی بات بھی نہیں سنی اب یہاں پر حضرت خزر نے کہا کہ ہمارا سفر ختم ہوا میں آپ کو تینوں کی حکمت بیان کر دیتا ہوں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ یہ یاد رکھی یہ قرآن پاک کا حکم ہے حکمت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کے جانا اور یہی دعوت رسول اکرم کی تھی یہی دعوت آپ کے صحابہ اور یہی دعوت اولیاء کی تھی اور یہی سیرت غوث پاک کا سب سے بڑا پیغام ہے اب دیکھئے کہ آپ کس غائبانہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے آپ نے کہا کہ وہ کشتی ابھی تھوڑی دیر بعد جب جا کے لنگر انداز ہوتی نہ تو وہاں پر ایک بادشاہ کھڑا تھا اور بادشاہ جتنی بھی اچھی کشتیاں تھی ان کو چھین رہا تھا میں نے کشتی میں نقص پیدا کر دیا اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بادشاہ ان سے یہ کشتی نہیں لے گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ وہ جو بچہ تھا اس بچے کے والدین بڑے نیک تھے بڑے سالے تھے بڑے اچھے تھے لیکن اس بچے نے بڑے ہو کے بہت برا بننا تھا یہ ایک ولی کی نظر ہے اس بچے نے بڑے ہو کے بہت برا بننا تھا اس وجہ سے میں نے اس بچے کی گردن مرود دی اور اس بچے کو مار دیا کہ اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا فقہان نے لکھا کہ پھر اس بچے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان والدین کو ایک بچی عطا فرمائی جس بچی کے بطن سے ستر انبیاء کرام پیدا ہوئے آپ نے فرمایا ہم آگے بڑے تو وہ جو دیوار والا معاملہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ دیوار میں دو یتیم تھے اور ان کا خزانہ تھا اگر دیوار گر جاتی تو دو صورتیں ہوتی یا لوگ خزانہ لوٹ کے لے جاتے یا اگر یہ بھی لے لیتے تو بچپنے کی وجہ سے اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہ کر پاتے میں نے اس لیے دیوار کو کھڑا کر دیا کہ یہ صحیح جگہ پر اس کو استعمال کرنے کی عمر تک پہنچ سکیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو پوری مجالی سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شیوخ کی رضا کے مطابق کھڑے ہو اور اس کی چاہت کی اعتباہ کرو اور اس کے علاوہ ہر کام جس کو تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو کہ جو شیخ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلو وہ شرعیت کو وہ طریقت کو وہ معرفت کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور اگر آپ نے پیروی کرنی ہی ہے پیچھے چلنا ہی ہے تو باقی سارے کاموں کو چھوڑ کے ان کے رستے پر آ جاؤ آپ فرماتے ہیں اگر تم سوال کرو گے تو کیا ہوگا جیسے میں پورا واقعہ قرآن پاک کا اور اسی کی ہی تفسیر آپ کر رہے ہیں سوال کرو گے تو کیا ہوگا اگر تم اپنے شیخ کے معاملات سے واقف ہوئے بغیر سوال کرو گے نا تو اعتراض بن جائے گا اور اعتراض جھگڑے کی وجہ بنے گا آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کے شیخ کو اللہ نے کون سا مقام دیا ہے کون سا درجہ دیا ہے کس معرفت کے مقام پر بٹھایا ہے اور آپ اپنی ظاہری عقل کے مطابق جب ہر چیز پر سوال اور جواب کرتے ہو تو یہ بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے اس لیے ان چیزوں سے اعراض کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے اور صحیح معنو میں اس رستے پر جانا ہے جس رستہ معرفت کے لیے آپ کو شیخ نے چنا ہے آپ آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں اور یہ میرے امام کے امام الاولیاء کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت خضر کے قصے سے ہمیں کتنی رہنمائی نصیب ہو رہی ہے کہ جب وہ لڑکے کو قتل کرتے ہیں تو حضرت کلیم ان پر اعتراض کرتے ہیں اب انہوں نے لڑکے کو کس حکمت کے لیے قتل کیا انہوں نے کشتی کا پھاٹ کس لیے توڑ دیا انہوں نے دیوار کس لیے تعمیر کی یہ معرفت کی باتیں تھی اور یہ بلا شک و شبا وہ جانتے تھے اور یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگاہ نہیں تھے صرف مجھے اور آپ کو پیغام دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنے دو محترم ایک نبی کو ایک ولی کو اس طرح چنا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس کا پیغام مل جائے آگے فرمایا پھر کیا ہوا فَلَمَّا عَدَى الصُّبْحُ اب دیکھئے کہ آپ عربی عدب کے کتنے ماہر تھے آپ نے لغت کے اعتبار سے کس طرح کامل دسترح حاصل کی کہ آپ کا ایک ایک لفظ اس طرح بندہ ہے جیسے سیلِ روان کی طرح مجھے اور آپ کو اور آپ کے در پر چاہت حاصل کرنے والوں کو ثوابِ عظیم مل رہا ہے فرمایا فَلَمَّا عَدَى الصُّبْحُ أَن لَيْلِ سِرِّهِ وَسَلَّحُ سَامًا لِلْغَيَابِ قَاتِعُ کہ جب راز کی رات کی صبح روشن ہوئی وہ رات جس میں راز پوشیدہ تھا اس راز کی رات کی صبح روشن ہوئی اور صبح کی تیز تلوار نے رات کے اندیرے کاٹ دیئے یعنی کہ وہ ظلمت کے اندیرے جو چھائے ہوئے تھے وہ ظلمات جو چھائی ہوئی تھی جب صبح روشن ہونے پر انہیں کاٹ دیا گیا تو پھر راز آشکار ہوا وہ جیسے حضرت اقبال کہتے ہیں خوش و خرد آشکار کر قلب و نظر آشکار کر یہ وہی پیغام ہے کہا کہ جب تک راز کی رات میں اس مقام تک نہیں پہنچو گے تمہیں وہ درجہ نہیں مل سکتا جب آپ کو ہر چیز کی مکمل سمجھ آ رہی ہو جب آپ کی تفہیم آپ کی تربیت اور طبیعت کے مطابق اس لطافت کے مقام تک نہیں پہنچتی آپ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے انہوں نے کہا کہ بات اتنی سی ہے اقاملہو عذر الکلیم و انہو کہ کلیم نے عذر خاہی کی اس طرح بزرگوں کے علم میں انوکھی بات ہوتی ہے کہ جب حضرت خزر نے حضرت خزر نے اس ساری باتیں بتا دینا تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ بلکل آپ درست تھے مجھے آپ سے اس طرح سوال نہیں کرنے چاہیے تھے جب تک آپ نہ بتاتے مجھے تب تک خموش رہنا چاہیے تھا جس طرح ہمارا پیشگی ایگریمنٹ ہوا تھا یہ ساری چیزیں آج میں نے آپ کے سامنے کس لیے ارز کی میں نے آپ کے سامنے اس لیے ارز کی ہیں کہ وہ بندہ جو بندہ عابد ہے ہی نہیں جو عالم ہے ہی نہیں جو عارف ہے ہی نہیں جو عاشق ہے ہی نہیں اسے آپ کیا مقام سمجھائیں گے کہ سردے کی لذت کیا ہے اسے آپ کیا مقام سمجھائیں گے کہ عبادت کی لطافت کیا ہے اسے آپ کیا مقام سمجھائیں گے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے اسے آپ کیا مقام سمجھائیں گے کہ عشق کیا ہے اس کے لیے آپ کو ایسے بزرگوں کے در پہ آنا پڑتا ہے جو دل کو نچوڑ دیتے ہیں جیسے ہم گندے اور میلے کچالے کپڑوں کو نہیں دوتے اور دو کہ ان کے اندر سے ہر چیز نکال کے ان کو دوبارہ صاف اور پاک اور روشن کر دیتے ہیں اس وجہ سے ضرورت ہے کہ حضرت سیدنا غوث العالمین اور آپ کے طبقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام بزرگوں کی خدمت حالیہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ کی جناب میں بیٹھیں اپنے آپ کو درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری میں لنا چاہتے ہو تو ایسے کسی مہربان کی ضرورت ہوگی ایسے کسی شیخ طریقت کی ضرورت ہوگی ایسے کسی استاد کامل کی ضرورت ہوگی کہ جو اپنے قول کے صدق اور سچائی کے ساتھ آپ کو دین کی وہ روشنی دکھائے گا جو آپ کو کسی اور طرف نصیب نہیں ہوگی اور یہی پیغام قرآن پاک کا ہے کہ آؤ میرے اولیاء کے خدمت میں بیٹھو انہیں دنیا اور آخرت کا کوئی لالچ نہیں یہ تو اللہ پاک سے درنے کا حق ادا کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشخبریاں ان کے لیے ہیں ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے ان کے چہرے کے صدقوں کو لیا جاتا ہے ان کے عمال کے صدقے سے لوگوں کی ازمائش اور پرشانی کو ختم کیا جاتا ہے بات صرف اتنی اسی ہے کہ آپ کو ان کے رستے پر آنا ہے مکمل ایکان کے ساتھ آنا ہے مکمل یقین کے ساتھ آنا ہے اور قرآن پاک کی حقیقی تعلیم کے ساتھ آنا ہے اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم نے حضرت غوث پاک کی صیرت کو صرف سننا نہیں میں نے جیسے پہلے لیکچور میں کہا ہم نے سننا ہے سمجھنا ہے پرکھنا ہے پھر عمل کرنا ہے جب تک یہ عمل کی دوری رہے گی نا تب تک ہمیں کاملیت نصیب نہیں ہو سکتی اور جب ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات اب ان دونوں کا مصداق بن جاؤ گے آپ کو کاملیت بھی ملے گی اور ایمان کا درجہ اتم بھی ضرور نصیب ہوگا آج تک ہم نے جتنی بھی بحث حضرت غوث پاک کی صیرت پر کی ہے اس کا ایک ہی نتیجہ آخذ ہوتا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن کامل بنائیے اپنے آپ کو مومنہ کاملہ بنائیے اور اس طریقے سے بنائیے کہ آپ کے ایکس سے پتا چلے کہ آپ کس کے غلام ہیں آپ کے لباس سے پتا چلے آپ کس کے امتی ہیں آپ کے اقوال سے اعمال سے افعال سے لوگوں کی اصلاح ہو اور جب آپ اس درجے پر پہنچیں گے تو پھر یہی درجہ عشق اور سرور کی عالی منزلیں اپنے پاس رکھتا ہے کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اتنا شاندار میرے اور آپ کے لئے احتمام کیا گیا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا آئیں ہم مل کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر اور صیرت غوث پاک پر عمل کر کے فید دنیا والآخرہ اللہ کے حضور ماجور ہو جائیں زندگی بر کے گناہ ماف ہو جائیں اور ایمان کا نور نصیب ہو جائیں بہت شکریہ جزاکمون